پروگرام سچ کا سفر سچ کے سفر میں ہم دکھائیں گے آپ کو وہ سچ جو کوئی اور دکھا نہیں سکتا بتائیں گے وہ سچ جو آپ کو حقیقت سے ادا کر دے گا سچ کے سفر میں بنیے ہمارے ہم سفر سچ کا سفر عاطف آوان کے ساتھ صرف پوپلر نیوز پر اللہ ہم نشیط ورحبا جی بسم اللہ الرحمنہ جی ناظرین آج پروگرام سچ کے سفر میں ہم نکلے ہیں مسنوی مہگائی کے حلاف جہاد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر ریونیو علی شیر خان صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں شوکر سلطان صاحب اور ڈاکٹر عطیق ریمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پولیس کی باری نفری بھی ہے ٹی ایم اے کے اہلکار بھی موجود ہیں آج جو پرائم نیسٹر امران خان نے اعلان کیا تھا کہ مہنگائی اور مسنوی مہنگائی میں فرق ہوتا ہے تو اسی سلسلے میں آج علی شیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی ہم نکل رہے انشاءاللہ اپنے پروگرام پہ آپ کو دکھائیں گے جو مسنوی مہنگائی ہے اس میں کتنی کم اور توڑی ہے غریبات جنرلی سب تمام میڈیکل سٹور کو چیک کرنا ہے کوئی انڈین میڈیسن ہو یا کوئی پرہیبیٹڈ ڈرگز ہو وہ نہیں ہونی چاہیے جنرلی ہم سب کو چیک کرنا ہے میں بڑے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں ہم سیاسی لوگ بھی ہیں ہم سماجی بھی ہیں ہم روٹین پائپ لائن سے آٹھ کر ایک میں ایک ٹیبلٹ کا کام بھی نہیں کرتے جس کام جواب نہ دے سکے یہ سر سارے میرے یہ انوائیسز ہیں یہ سٹاک ہیں ہر کومنی کا علاقہ علاقہ ہے اور اس کے اثریزیشن لیٹر کو سامنے لگے ہوئے ہیں لسنس میرا وہ لگا ہوئے سر باقی یہ سارا لیاوٹ ہے سر جس جی سیمبل میں نے خود ڈرگ انسپیکٹر کو بلا کر پچھلے سال سارے سیمبل جو کو بشکو کومنی لگتی تھی میں نے خود انیس سیمبل بھرے تھے خود میں نے کہا اگر کسی کا کوئی آتا ہے میں اس کومنی کو چھوڑ گوں میرا کام ہوتا ہے ٹوٹل کومنی سے ڈریکٹ کوئی میں درمیان سے میرا مال نہیں آتا ہے ہمیں ایکسپائری یا نیئر ایکسپائری کا جو ریک ہوتا ہے وہ میڈیسن آپ کدھر رہتے ہیں اس کا یہ کہ میرا کام میرا مال آتا ہے ٹوٹل فریش آتا ہے میں نے فیکسرنگ ہوتی ہے بلتی ہوتا ہے ڈریکٹ آتا ہے ایک افتے کے اندر میرا سٹارب نکل جاتا ہے مال نہیں آفتہ دس دن کے اندر یا مینے کے اندر میرے جو انمنٹری ہوتی ہے کومنیوں کو جو میرے ٹارگٹ ہوتا ہے ایک مینے کے اندر میرا مال نکل جاتا ہے میرے پاس ایکسپائری نہیں ریک ہی سار میرا یہ لے اٹھ لے اٹھ لگا ہوئے بلکل تسلیس پورا دن لکھ میرے پاس اٹھ لڑے آئے تھے میرے پاس اٹھ لے دوسرے پھرو لی چک کریں کیونکہ سار ہم سیسی دوگ بھی ہیں آپ کے لئے آپ جو ایکسپائری کا ریک بنا رہا ہوں اگر میرے ایکسپائری ہو یا ایکسپائری ہو آپ نے اسی میں رکھ کریں اگر ایکسپائری ریک ریک سے ہونا چاہیے یا ہر میڈکل سٹر میں ہونا چاہیے چاہے وہ نیر ایکسپائری ہو یا ایکسپائری ہوں ہمارا ساتھ مارا کو مال فریش آتا ہے نا فریش ٹھیک ہے خیرت ہم جب آئیں گے تو یہ دلیو ٹھیک کروں گا یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ علی شیر صاحب نے جو ادایات جاری کی ہیں علی شیر صاحب نے ادایات جو جاری کی ہیں کہ ایکسپائری دیکھ جو ار میڈیکل سٹور میں موجود ہونا چاہیے آپ مزید آگئے آپ دیکھتے چلیں جو گاروائی ہو رہی ہے ہم بات کرتے ہیں اپنے دوست سے میڈیکل سٹور کے جو مالے ہیں نواز بھئی سے جی نواز بھئی اچھا نواز بھئی یہ جو رہ گئے یہ پہلے آپ نے کیوں نہیں بنایا ابھی آپ بنا رہے ہیں یہ اس لیے بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہمارا جتنا مال بھی آتا ہے نا جی جتنی ہمارے پاس کومنیوں بھی ڈسٹرویشن ہے میں ڈسٹرک مانسے رہ کر اپرائی ڈسٹرویشن ہوں تقریباً بارہ کومنیس کا ہمارا جو جتنی بھی آتی ہے مال آتا ہے وہ ایک مینے کے لیے آتا ہے ہم اس کو نکالتے ہیں ایک مینے کے بعد یہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تقریباً دو سے تین سال تا ہے ہمارا کوئی آئیٹم بھی مینے سے زیادہ نہیں رہتا ہے اللہ کی مدد سے اور اللہ کے فضل سے کہ ہم ٹوٹل جتنا بھی کام ہے ہم پائی پلانگ گندر رہ کر کرتے ہیں ناٹ سنگل ون انڈین مٹیسن ناٹ سنگل ون اپنا نارکاٹیکس کوئی بھی چیز ایسی میرے اخترار سے افیلیبل آپ کو نہیں مل سکتی انشاءاللہ یہ دو اسے میں بات کر رہا ہے باقی ایسی صاحب آئیو میں تو میری بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ تھارول ہی چیک کر رہے ہیں ہم موجود ہیں اسسٹنٹ کمیشنر علی شہ صاحب نے یہاں پر چیکنگ بھی کی ہے اب چیکنگ کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ کن ہدایات کے تیب جو سارا گام ہو رہا ہے جی ڈیپٹی کمیشنر مانسیرہ اور انزیب حیدر صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ تمام میڈیکل سٹور کو چیک کیا جائیں کوئی سپوریس کوئی ایسی میڈیسن نہ رکھی جائیں جو پروہیٹڈ ہیں اور ایکسپائیڈ یعنی ایکسپائیڈ میڈیسن کے لیے ایک مخصوص ریک ہونا چاہیے جو بلکل سامنے ہوں تو وہ ہماری تمام میڈیکل سٹور کو ہدایات بھی ہیں اور آج ہم اسے اسٹیبلش بھی کریں گے ہم شنگیری بادار میں تمام میڈیکل سٹور کو چیک کریں گے اور ان کے لیے ریکس کا مطبق ان کو ہدایات دیں گے ناظرین آپ نے دیکھا پروگرام سچ کے سفر میں آج ہم موجود ہیں اسسسٹرن کمیشنر ارلی شیر خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ابھی میڈیکل سٹور وغیرہ چیک کی ہیں ابھی آگے بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھاتے ہیں آپ کو کہ مزید جو ہے کیا کروائی کی جاتی ہے ناظرین آج ہم نے پروگرام سچ کے سفر میں اسسسٹرن کمیشنر ارلی شیر خان صاحب کے ساتھ مختلف بزاروں کا دورہ کیا مصنوعی میں گائی پھیلانے والے جو تاجر حضرات ہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی اس کے علاوہ انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنی کاروائی کرتے ہوئے تجاوزات کے خاتمہ بھی کیا اور ساتھ ہی ہمارے جو پولیٹین بیگ جو ہیں جو بناتے ہیں یہ غیر قانونی ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی اسسسٹرن کمیشنر مانصر علی شیر خان صاحب اس سے پہلے بھی بربور کاروائیاں کر چکے ہیں ہم یہ بتاتے چلے ناظرین کہ علی شیر خان نے اس سے پہلے جو کاروائیاں کی تھی ان میں لوگوں کو غارن کیا تھا اور آج انہوں نے ایکشن لیا ہے اسی سلسلے میں مزید ان سے تفسیر ہم جانے گے جی سر آج جو ہم نے کاروائی کی ہے یہ ہماری کاروائی کی پہلی کڑی تھی اس کے ساتھ ہمارا اپریشن جاری رہے گا رواہ حافظے میں بھی ہم دوبارہ بھی آئیں گے ہم نے آج کیری ڈبے جو پرائیویٹ کیری ڈبے ہیں اور وہ کمرشل ریوز کے لئے استعمال ہوتے ہیں آج ان کے خلاف ایکشن لیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے گاڑی ہیں جو کے بغیر پر مرکی چلتی ہے یا ان کے پاس لائجنس نہیں ہے یا انڈر ایج ڈرائیور ہیں ان سب کے خلاف اپریشن جاری رہے گا ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور انزیب حیدر صاحب کی ہدایات ہیں کہ تمام بازاروں میں اور تمام بازاروں میں چیکن کی جائے لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مصنوعی گران فروشی کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے وہ جاری رہے گی سر پروگرام سچ کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ متعدد بازاروں میں ہم نے کاروائییں بھی کی اور انشاءاللہ اس کا عام انسان کو بڑا فائدہ پہنچے گا ناظرین اپنی تمام ٹیم جس میں ہمارے ڈیپٹی ڈیویزنل بیرو چیف ڈاکٹر منیر حسین شاہ صاحب ڈیپٹی بیرو چیف مانسیرہ ہمارے کیمرمن عزیز احمد اور کیمرمن تنویر خان کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی